بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں بکرائید سپیشل ٹکا ٹک ریسیپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلی چلتے ہیں ہم اپنی ریسیپی کی جانب کی اس کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور اس کی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے بکرے کا ایک ادد مغز دو ہم نے لیا ہے گردے انہیں بھی درمیان میں سے ہم نے کاتا ہے ایک ادد ہم نے لیا ہے بکرے کا دل دو ٹیبل سپون کٹا ہوا ادرک اور لہسن لیا ہے آدھا ٹیبل سپون ہمارے پاس ہے زیرہ پاودر آدھا ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے دھنیا پاودر آدھا ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے گرم مسالہ آدھا ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے مکس مسالہ اور ایک ٹی سپون ہلدی دو ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے مکھن ایک سو بیس گرام ہمارے پاس ہے دہی تین عدد ہم نے لیا ہے ٹیماٹر ایک عدد درمیان اس سائز کا لیا ہے ہم نے پیاز اور سب سے لاسٹ میں ہمارے پاس ہے دو عدد ہری مرچیں سب سے پہلے ہم ایک برطن میں کھٹا ہوا لحسن اور ادرک ڈالیں گے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی پانی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں چمچ چلائیں گے اور ادرک اور لحسن ملا پانی ہم تیار کر لیں گے سوز پین میں ہم نے تقریباً دو گلاس پانی لیا ہے اور اب ہم اس میں تقریباً ڈیڑھ گلاس ادرک اور لحسن ملا پانی ڈالیں گے اور اس کے اُبلنے تک ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اُبلنا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس میں مغز گرتے اور دل ایک ساتھ ہی ڈال دیں گے یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو دل ہے وہ مغز اور گردوں کی بنسبت تھوڑا سا سخت ہوتا ہے لہذا جب پانچ سے چھ منٹ انہیں اُبلتے ہوئے ہو جائیں تو گردے اور مغز کو آپ نکالی جیگا اور دل کو اسی پانی میں مزید تقریباً دس سے بارہ منٹ اُبلنے کے لیے چھوڑ دی جیگا تاکہ وہ اچھے سے نرم ہو جائے چھولے پر ہم نے توا جو ہے وہ چڑھا دیا ہے اب ہم توے پر وہی ادرک اور لحسن ملا پانی سب سے پہلے ڈالیں گے اور جو دل اور گردے اور مغز ہم نے اُبال کر رکھا تھا وہ ہم اس پانی میں ڈال دیں گے توے پر جو ہم نے ادرک اور لحسن ملا پانی ڈالا ہے اس کے خوشک ہونے تک ہم مغز دل اور گردوں کو اس میں اُبالیں گے ایسا ہم اس لیے کریں گے کیونکہ جو ادرک اور لحسن کی وہ مہک ہے وہ اچھے سے ان تمام چیزوں میں سما جائے اور پانی جو ہے وہ ہمیں تھوڑا کم لگ رہا ہے اس لیے تھوڑا سا مزید اس میں ڈالیں گے اور اب ہم اس پر ایک بڑی تھالی الٹا دیں گے تاکہ جو پانی ہے وہ جلدی خوشک ہو جائے تو پانی جو ہے وہ اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں دوبارہ سے وہی ادرک اور لحسن ملا پانی ڈالیں گے اور اب کی بار ہم نے جو دیگر اجزاء رکھے تھے جیسے ہری مرچے ٹیماٹر اور پیاز وغیرہ وہ بھی ہم اس کے ساتھ رکھ دیں گے تاکہ وہ بھی اچھے سے ان گردو اور دل وغیرہ کے ساتھ کل جائے ٹیماٹر ہم نے درمیان میں سے کاٹے ہیں اور انہیں ہم کچھ حصہ انداز میں سائیڈ پر رکھ رہے ہیں لیکن جو پانی ہے وہ ابھی بھی ہمیں کم لگ رہا ہے اور جو ٹیماٹر ہے ان کے جل جانے کا تھوڑا خدشہ ہے تو اس لیے ہم اس میں وزید تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پیاز بھی ہم نے جو لیا تھا وہ بھی باری کاٹ کر اس پر ڈال دیں گے جو تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے ادرک اور الہسن نہ ملا وہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور ٹیماٹروں کے اور مرچوں کے گل جانے تک ہم اسے پکنے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے جو بڑی تھالی تھی وہ ہم اس پر الٹا دیں گے تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اب جو ٹیماٹر ہیں ان کے چھلکے ہم پہلے اتار دیں گے یہاں پر ایک چھوٹی سی غلطی یہ ہوگی تھی کہ ہم ٹیماٹر کو ترمیان سے کاٹتے وقت ان کے جو سرے ہیں وہ کاٹنا بھول گئے تھے اس لیے جو چھلکے ہیں ان کو اتارتے وقت ہمیں تھوڑا سا مسئلہ پیش آ رہا تھا لیکن ہم اس کو کٹ کر کے ہم ویڈیو آگے لے جائیں گے تو ویورز ٹکا ٹک بنانے کے لیے خاص قسم کے کچھ بلیڈز یوز کیے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ بلیڈ نہیں تھے تو ہم نے یہ بڑے سٹیل کے چمچ ہی استعمال کرنا بہتر سمجھا آپ کے گھر میں اگر یہ بڑے چمچیں موجود ہوں تو آپ اس کی مدد سے ٹکا ٹک بہ آسانی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے بنانے کے لیے آپ کا جو وقت ہے وہ تھوڑا زیادہ لگے گا کیونکہ اس کے جو ایجز ہیں یہ اتنے شارپ نہیں ہوتے جتنے کے اس بلیڈز کے ہوتے ہیں کیونکہ وہ خاص جو ہے وہ ٹکا ٹک کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں لہٰذا اس کے ٹکا ٹک بنانے کے لیے ہمارا تھوڑا سا وقت زیادہ لگیا تھا جیسا آپ کو ابھی جو طوا ہے اس پر پانی نظر آ رہا ہے یہ مکمل طور پر خوشک ہو جائے گا اور تب ہی جو ہمارا ٹکا ٹک ہے وہ بھی تقریباً اس وقت مکمل طور پر میش اچھے سے ہو جائے گا لہذا آپ کا قیمتی وقت بچانے کے لیے ہم یہ جو طریقہ ہے اسے تھوڑا سا سکپ کر کے ہم ویڈیو کو شارٹ کر دیتے ہیں اور ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو فلیم ہے وہ بلکل لو ہونی چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹکا ٹک ہے وہ بلکل اچھی طرح سے میش ہم نے کر لیے ہیں اس کو میش کرتے ہوئے ہمیں تقریباً پندرہ سے سترہ منٹ لگ چکے ہیں لہذا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو پانی تھا وہ بھی مکمل طور پر خوشک ہو چکا ہے لہذا اب ہم اس پر تقریباً دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے زیادہ آئل ہم اس لیے نہیں ڈال رہے کیونکہ ہم اس میں لاسٹ میں بٹر بھی شامل کریں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ جو ہماری ریسیپی ہے وہ بہت زیادہ آئلی ہو آئل ڈالنے کے بعد اب ہم نے جو مسالے رکھے تھے وہ ہم اس پر ایک ایک کر کے ڈال دیں گے مسالے ڈالنے کے بعد اب ہم اس پر نمک ڈالیں گے حضب ضرورت آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک جو ہے وہ کمیہ زیادہ ڈال سکتے ہیں اب ہم ان مسالوں میں جو ٹکا ٹک ہے اسے تقریباً دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ جو مسالوں کا جو فلیور ہے وہ اچھے سے ٹکا ٹک میں سرائیت کر جائے ٹکا ٹک کو مسالوں میں کچھ دے بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی دہی ڈالنے کے بعد آپ نے جو ٹکا ٹک ہے اسے اس وقت تک اچھی طرح سے بھونتے رہنا ہے جب تک دہی جو ہے وہ مسالوں میں بالکل ہی اچھے سے مکس نہ ہو جائے دہی جو ہے وہ مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کرنے کے لیے ہمیں تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ ہی لگے گا اس سے زیادہ ہمہ جو ہے وہ انہیں نہیں بھونیں گے کیونکہ ہمیں جو مسالہ ہے وہ جلا ہوا نہیں چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ جو دہی ہے وہ اس میں ویسے ہی باقی رہے تو ڈیرڈ منٹ ہو جانے کے بعد ہم اس میں جو مکھن ہم نے رکھا تھا وہ اس میں اب ڈال دیں گے اور مکھن ڈالنے کے بعد ٹکا ٹک کو ہم مکھن میں تقریباً تیس سے چالی سیکنڈ تک اچھے سے بھونیں گے اور اس کے بعد ہم فلیم جو ہے وہ بند کر دیں گے اور اس طرح سے ہماری جو سپیشل ٹکا ٹک ریسیپی ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تو الحمدللہ الحمدللہ ہماری آج کی بکرہ ایٹ سپیشل ریسیپی ریڈی ہو چکی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میاد رکھئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ